میرے پیارے بہنوں بھائی اور میتروں کیسے ہو آپ آجام بات کرنے والے ہیں میں تھا کیوں لو بال انجکسن کے بال میں نہیں اس انجکسن کے کیا پھیج دے کیا نکسانی سیوڈوم آپ پڑی جانے کا جانے والے ہو چلے دوستو بیٹو سٹارٹ کرتے ہیں دوستو جو ہماری بوڈی میں ویٹامین کی کمی ہوتی ہے اس کو دور کرتا ہے یہ پروڈیکٹ اور اسی کے ساتھ ساتھ دوستو نیوٹریس فیرنیس میں بھی آپ اس پروڈیکٹ کا یوز کر سکتے ہو یا پھر دوستو سریر میں کمجوری ہونا اس میں بھی آپ اس پروڈیکٹ کا یوز کر سکتے ہو یا پھر دوستو سریر کی امیونیوٹی کم ہونا اگر آپ اپنی امیونیوٹی کو بڑھانا چاہتے ہو اس میں بھی آپ اس پروڈیکٹ کا یوز کر سکتے ہو یا پھر دوستو سریر میں آپ نے کئی بار دیکھا ہوگا جب آپ کام کرتے ہو تو جلتی تھکان محسوس کرنے لگتے ہو اگر آپ اس تھکان کو دور کرنا چاہتے ہو تو آپ اس میں بھی آپ اس پروڈیکٹ کا یوز کر سکتے ہو یا پھر د اس میں کیا ہوتا ہے پاؤں کی نشے کمجور ہونے لگتی ہے اور نسوں میں درد ہونے لگتا ہے اس میں بھی آپ اس پروڈیکٹ کا یوز کر سکتے ہو یا پھر دوستو خون کی کمی ہونا ربی سی کے قارن اس میں بھی آپ اس پروڈیکٹ کا یوز کر سکتے ہو یا پھر دوستو سیجر ہونا اس میں بھی آپ اس پروڈیکٹ کا یوز کر سکتے ہو یا پھر دوستو فیڈس ہونا اس میں بھی آپ اس پروڈیکٹ کا یوز کر سکتے ہو یا پھر دوستو ایمونیسی ہائی کو کم کرتا ہے یہ ہے پروڈیکٹ یا پھر دوستو ویٹامین لوز ہو جانا اگر آپ اپنے ویٹامینوں کو ہائی کرنا چاہتے ہو بڑھانا چاہتے ہو اس میں بھی آپ اس پروڈیکٹ کا یوز کر سکتے ہو یا پھر دوستو ماں سپیسیوں میں درد رہتا ہو اس میں بھی آپ اس پروڈیکٹ کا یوز کر سکتے ہو یا پھر دوستو ایتھلیکسی ہو جانا اس میں بھی آپ اس پروڈیکٹ کا یوز کر سکتے ہو یا پھر دوستو اگر آپ کسی پولیس کی تیاری یا پھر آپ اپنی ہائٹ بڑھانے کی تیاری کر رہے ہو یعنی کہ آپ صبحی صبح مورننگ میں آپ دوڑتے ہو اس میں اگر آپ کے دوڑنے کے قارن پیروں میں درد ہوتا ہے نصروں میں درد ہوتا ہے اس میں بھی آپ اس پروڈیکٹ کا یوز کر سکتے ہو میری پیارے بہنوں بھائیوں آپ کو دو بات ویسے شروع سے دھیان رکھنی ہے نمبر ون اگر آپ اس پروڈیکٹ کا یوز کر چکے ہیں اور آپ کو کوئی بھی پریشانی ہے کسی بھی طرح کے کا انیہ شائی ڈیفیکٹ دکھا ہے تو گھبرائیں نہیں ترنت اس پروڈیکٹ کو لینا بند کر دے اور اپنے ڈوکٹر سے سمپرک کریں نمبر 2 کسی بھی پرکار کی انیہ میڈیشین یا کسی بھی انیہ پرکار کا کوئی بھی پروڈیکٹ اپنے ڈوکٹر کے سلحہ کے نہیں لانی چاہیے کیونکہ مریج کی پیشنٹ کی عمر اکوڈنگ اندر بوڈی میں کیا چلا ہے کیونکہ دوستو ہر آدمی کے اندر الگ الگ ہارمونس ہوتے ہیں ان کے ہارمونس کے اوپر ان کی عمر کے اوپر ان کے وزن کے اوپر ان کی جانچ کروانے کے بعد ڈوکٹر دوائیہ دیتا ہے اس لیے دوستو پہلے اپنے ڈوکٹر سے پرامرس یعنی کی سمپرک کریں کیونکہ دوستو جان ہے تو جان ہے ورنہ سب مٹی سمان ہے امید کرتا ہوں دوستو اب آپ سمجھے دوستو تھی ون کوبال میں تو ایک لبال انجیکشن کی انفرمیشن فل جان کریں دوستو اگر آپ کو انشان پڑھنا ہے تو شنل کو سبسکرائب کریں اس ویڈو کو زیادہ زیادہ